توشہ خانہ کیس جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اور ہم نے اس آرڈر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چارنج کیا تھا آج ہم نے واضح طور پر استعداہ کی کہ اس کیس کا خیصلہ آج ہی دے دیا جائے کیونکہ یہ ایسی سزا ہے تین سال جو کہ فوراں سسپینڈ ہو جاتی ہے واضح طور پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا حوالہ بھی دیا لیکن دوسری طرف سے یہ استعداہ کی گئی کہ چودہ دن کا ٹائم دیا جائے ہماری تیاری نہیں ہے الیکشن کمیشن کا یہ بیان کہ ہماری تیاری نہیں ہے ریکارڈ نہیں ہے کتنا مزاقہ خیز ہے الیکشن کمیشن جس نے کیس بنایا الیکشن کمیشن جو سارا پروسس کرتا رہا ٹرائل سارا جنہوں نے کیا جنہوں نے کیس بنا کر سزا دلوائی وہ آج کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹائم دیئے جائے ہماری تیاری نہیں ہے ہمیں کیس کا پتہ نہیں ہے جب ہائی کورٹ نے واضح طور پر لاسٹ لیٹ کی اوپر نوٹسز کیے تھے ٹائم دیا تھا ریکارڈ طلب گیا تھا تو کیوں نہیں ریکارڈ لیا گیا صرف اور صرف خان صاحب کو مزیر اندر رکھنے کے لیے ہم نے کورٹ سے صدا کی کہ ہم بھیق نہیں مانگ رہے ہمارا حق ہے آج ہی فیصلہ دیا جائے اگر آپ نے ہمارے حق میں دینا ہے دے دیں اگر آپ نے ہمارے خلاف دینا ہے لیکن فیصلہ آج دیں ہمیں لگا کہ کورٹ جو ہے وہ ہفتہ ڈیٹ ٹائم دینا چاہ رہی ہے ہم نے کہا کہ آج دیں پھر انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے کہ نہ ان کی مانتے ہیں نہ آپ کی مانتے ہیں یہ جو میٹر ہے یہ پرسو کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پرسو اس کیس کے اندر ہر صورت آرگومنٹس ہوں گے خان صاحب کی زمانت ہوگی پرسو سے آگے انشاءاللہ ہرگز نہیں جائے گا آج جو بہانے بنائے گئے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ خان صاحب کو مزید رکھا جائے دوسرا وہاں پر ریپورٹ پیش کی گئی اڈیشنل سیشن جج کی جس نے واضح کہہ دیا کہ خان صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن اس کی اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا صرف دو وقلاء کی حد تک اکسیس دی گئی ہے بابر صاحب جائیں گے یا ساتھ خوصہ صاحب جائیں گے اس کے علاوہ ابھی تک علاوہ نہیں ہے میری پٹیشن کے حوالے سے استعداء کی گئی کہ اس کو فکس کر لیں جس میں ہم نے تیرہ وکیلوں کی لسٹ دی ہیا ہے تو چیف صاحب نے کہا کہ آپ سیکٹری صاحب سے بات کیجئے گا نمبر بتا دیجئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں فکس کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملا نہ اکسیس کا پراپر نہ فسلیٹیز کا نہ اس کے ساتھ فوڈز کا اور باقی جو ہم نے چیزیں مانگی تھی اور جو کیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ سیم یوں ہی لٹکا ہوا ہے ساللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جلدی خان صاحب بہر آئیں گے